بلوگ کی گرام پنچوائیت بگلوٹا میں پردھان منطری سڑک یوسفہ کے تحت بنائی گئی پکی سڑک بڑے بڑے گڑھوں میں تبدیل ہو گئی ہے جس کے چلتے بڑی درگھٹنا اور خاصے کا بھے ہر سمیں بنا رہتا ہے یہ سڑک گدھوری سے سارنگھڑ کے بیچ نہر کنارے سے ہو کر بگلوٹا جاتی ہے اور اس راستے سے آنشوانے والے کراملوں کو اب بڑی درگھٹنا کا بھے ستانے لگا ہے بیٹے مہینے میں کسی ذمہ دار آدھکاری نے بھی اس پردھان نہیں دیا لوگوں نے گڑھوٹا ہی نرمان کو اس کا اکارن بتایا ہے جس کے چلتے یہ سڑک جر جر ہو گئی ہے لوگوں نے ٹھیکیدار پر کڑی کاروائی کے ساتھ سڑک سدھانی کی مانگ بھی کی ہے یہ مکھ مارگ ہے جس میں سام کو بھی اندھیلہ میں اس میں بڑا درگھٹنا ہونے کی ادھک سم ہونا ہے جس سے بڑی درگھٹنا گھر فکتی ہے اور ساسندوارا ساسندوارا یہاں یہاں تو انجان بھکتی کا تو پورا گھٹنا ہے یہاں موت کو گھٹنا نہیں سکتا ہے اور جو ہم لوگ جانتے ہیں تو تھوڑا سے سمہ پر چلتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے لئے تو پورا بہت چیزی بھٹنا ہمارگ بڑا ہوگا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ معاملہ پورا بلائیگڑ کا ہے جو یہاں پر سڑک کی حالت جر جر ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک میں گڑے ہیں یا پھر گڑوں میں سڑک ہے یہ انمان لگانا بھی کافی مشکل ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے رہواسیوں کا کہنا ہے کہ گڑوت تاہین نرمان کیا گیا تھا سامگری کا جس کے چلتے سڑک کا یہ حال ہوا ہے اور اب رہواسیوں نے کہا ہے کہ جلدے سے جلدے لاپرواہوں پر کاروائی ہو اور ساتھی اس سڑک کا دوبارہ سے نرمان بھی کیا جائے اور اسے پر زوانکاری کے لئے ہمارے ساتھ میں سمبت آتا اکھل مانک پوری جھوڑ گیا ہے اکھل آخر کتنے سامنے پہلے سڑک کا نرمان ہوا تھا یہ پانچ ور سے پہلے سڑک کا نرمان کیا گیا ہے جہاں پر دھامی منتری سڑک جیدنے کے تہات میں نرمان کیا گیا تھا اور پکٹی سڑک چلے گیا تھا جہاں پر آنے جانے والے یاکری ہو یا بہت سینوں اور پروسی موجود ان لوگوں کو کافیوں دکت کا سامنے پڑتا ہے اس کی جنکاری پورو میں بھی اتیچاریوں کلیٹر سے بھی جیا جا چکا ہے لیکن آج تک کچھ کروائی نہیں کیا وہیں گرنگوں کو ساپ تر پر کہنا ہے کہ ان لوگوں کو دوارے جنپک پنچائزکیوں کو بھی جنکاری دے چکے ہیں گرام پنچائز سرپنچ کو بھی جنکاری دے چکے ہیں اس کے بعد بھی کروائی نہیں کر پائے ہیں ان لوگوں کو تھا کھاتا آج مائے خود باٹھے نظر آ رہے ہیں جے اور اب وہاں کے رہواز سوکہ کا کیا کچھ کہنا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے بتائے کہ تمام ذمہ داروں سے وہ گوہار لگا چکے ہیں جے اور یہی پرواثی مبورک یہ ساپ تر پر کہنا ہے کہ جو وہاں سے آتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہتے ہیں گڑھے میں کئی بار درگڑھنے کے بھی چرار ہو چکے ہیں وہی درگڑھنے میں ان کو چھوٹے آئیں ہیں ان لوگوں کے جو بات ہیں اس کو گمبرکہ سنا لے تو بری خطنہ کی انتجار کرنا آئیسا بہت پر گاؤں والوں کو کہنا ہے جے بالکل اور ابھی تو زیادہ بارش بھی نہیں ہوئی ہے پھر بھی سڑک کا یہ حال ہے تو سوچ ہی سکتے ہیں کہ جب زیادہ بارش ہوگی تو پھر یہ سڑک کا حال کیا ہوگا چلی تمام ذمہ داروں سے کہنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا بڑھیں گے اگلی خبر کی اور کورونا کار سے بڑھیں گے